بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا بدو و یا کنا استائین لوٹ صاحب آپ نے کئی باتیں کی تو میں سب کے سامنے شاید ہمارے باہر لوگوں کو نہ سمجھائے لیکن میں چاہتا ہوں پاکستانیوں کو سمجھا جائے اس بات کا دیکھیں ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو تنہیں نعمتیں بڑھیں ہم منزل نہیں مانگتے ہم راستہ مانگتے کیونکہ منزل پہ اللہ پچھاتا ہے جو ابھی آپ نے بات کی یہ ہمیں بڑی غلط فہمی ہوتی ہے یہ تکبر ہوتا ہے کہ میں نے بڑا کوئی کام کیا یا میں جیت کیا یا میں نے کوئی یوریورسٹی بنائی انسان کوشش کرتا ہے اللہ نے انسان کے ہاتھ میں کوشش رکھی ہے کامیابی تو وہ دیتا ہے تو یہ جو آپ نے ابھی بڑی اچھی باتیں کی کہ ہمارا جو بسکری آپ نے یہ کہا کہ وہ جو راستہ ہے پاکستان کو اس راستے پر چلنا چاہیے جس پر پاکستان کو ایک اللہ عظیم قوم بنائے گا ہم وہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ راستہ جو کہ قائد عظم جس کی بات کرتے تھے جو علامہ اقبال جس کی خواب دیکھتے رہے وہ جو راستہ تھا اس راستے سے ہم بڑی دور نکل گئے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمیں ایک بڑی جلدی پندرہ بیس سال کے بعد ایک ڈیپینڈنسی سنڈرم آ گیا کہ ہمیں اپنے اپنے پر کانفیڈنس چلا گیا ہمیں ایک کلونیلزم کا جو ایک بہت کلونیلزم تو ہے ہی تباہی ایک قوم کے لیے کیونکہ ان کے اندر سیلف ورث کانفیڈنس ختم کر دیتی ہے لیکن جو انہوں نے ہمیں ڈیپینڈنسی سنڈرم پر لگا دیا کہ ہم ایک غلام ذہنیت کے لوگ ہیں جو بھی ترقی کرتی ہے تو وہ مغرب کرتی ہے اور ہم ان کی بس اسے سیکھتے ہیں یعنی ہم اچھے غلام بن جائے میں جب پہلی دفعہ میں صرف آپ کو یہ مائنڈ سٹ کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب پہلی دفعہ انگلنڈ کرکٹ کھیلنے گیا پاکستان ٹیم کے ساتھ تو میرے سینئر پلئیرز جو تھے میں تو اٹھارہ سال کا تھا بڑا میں بڑی خواب لے کے گیا ہوا تو میرے سینئر پلئیرز نے مجھے کہا کہ اگر ہم انگریز سے عزت سے ہار جائیں تو یہ ہماری کامیابی ہے یعنی وہ اتنا ایک کامپلیکس تھا کہ ہم ان سے جیتی نہیں سکتے یہی مائنڈ سیٹ ہے ہر جگہ پہ کیوں نہیں ہم اپنے سائنٹس پڑیوز کرتے کیوں نہیں ہم ہم اپنی چیزیں اجاد کرتے کیوں نہیں ہم کسی فیلڈ میں اپنے پیٹنٹس مجھاتے جس طرح یہ مائکرو سافٹ ہے یا یہ فیس بک ہے یہ ان کی میں ورد دیکھ رہا ہوں ہمارا سارا بجٹ سال کا چالیس پچاس ارب ڈالر ہوگا ساٹھ ارب ڈالر ہوگا اس کی ایک کمپنی کی ورد دو ہزار ارب ڈالر ہے کیونکہ جو آپ نے بات کی کہ وہ ٹیکنالوجی انویشن اس طرف نکل گئے ہیں اور ہم ایک بس جو وہاں سے ہمیں چیز آتی ہے ہم کاپیز بن گئے ہیں ہم کاپی کرتے ہیں تو یہ جو خواب تھی آپ نے ڈالر صاحب مجھے بہت پہلے مجھے میں ہمیں گورنمنٹ نہیں ملی تھی کے پی میں تب سے آپ وہ بات کرتے تھے کہ یہاں میں سیٹ اپ کرنی ہے جوائنٹ کولیبریشن سے باہر آٹھ ہے نوی یونیورسٹیز کوالٹی کی مجھے یاد ہے یہ بھی آپ کہتے تھے اور آپ نے پھر ٹھیک کہا کہ پھر پیپلز پارٹی گورنمنٹ آگی اور پھر وہ کہتے ہیں the rest is history تو اب اب ہے ٹائم کہ ہم اسی اسی راستے پہ جائیں جس جس راستے پہ پاکستان کو آتے ساتھ ہی جانا چاہیے تھا جب ہمارا ملک بنا رہا ہے بدقسمتی سے ہمارے جو قائدی آزم تھے وہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے کہ وہ مجھے پورا confidence ہے جو ان کی سوچ تھی انہوں نے ہم اس راستے پہ لگا دینا تھا وہ راستہ ہے کہ پاکستان اب اپنا اپنا راستہ بنائیں ہم اپنے ذہنوں کو ازاد کریں کہ ہمیں ہم کوئی کوئی اچھے غلام نہیں بننا چاہتے ہم اجاد کرنا چاہتے ہیں ہم نیا راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں اپنا راستہ اور وہ آئے گا science اور technology سے knowledge economy سے وہ تعلیم سے آئے گا ہماری بہت بڑی دو بڑی advantages ہیں ایک کہ ہمارا دنیا میں second youngest population ایک ینگ عبادی ہے دوسرا ہمارے پاس بڑا talent ہے جیسے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب آپ دیکھتے ہیں ہمارے o levels اور a levels میں بچوں کی performance تو وہ اس دنیا میں compete کرتے ہیں اسی طرح امریکہ میں میں دیکھ رہا تھا کہ جو پاکستانی امریکن population ہے وہ top 3-4 academically جو top پہ جو ایتھرک منورٹیز ہیں ان کے top کے اوپر پاکستانی تین چارٹ ان ایتھرک منورٹیز میں سے تو اس کے لیے اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا سٹارٹ ہے آج یہ جو فاق حق شلے اس کو ذرا لوگوں کو used to ہونا پڑے گا فاق حق شلے لیکن یہ بڑی top ان کی انجنیرنگ انیورسٹیز ہیں انسٹیوٹس ہیں آسٹریہ میں ان کے ساتھ اور چائنہ کے ساتھ اور ہمارے بہت بڑی ایڈوانٹج ہے کہ چائنہ کے ساتھ ہم سی پیک میں بالکل اب سیکنڈ فیزز میں جانے لگے ہیں پہلے تو کنیکٹیوٹی تھی سڑکیں تھی اور پاور سٹیشنز تھے اب ہم اس کو سپیشل ایکنومک زونز جو بھی ابھی ہم نے رکشہی رشاکہی میں جو بھی کے پی میں شروع کی ہے تو وہ شروعات ہے تو اب انڈسٹری کے اندر بھی ان کی انڈسٹری ری لوکیشن ٹیکنیکل ہیلپ وہ بھی ہمیں چاہے ہوگی لیکن سب سے زیادہ ہمیں ادھر ان کی مدد چاہیے جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیک ڈیٹا یہ نئی چیزیں آ رہی ہیں دنیا میں اس کے اندر ہمیں ان کی مدد چاہیے اور یہاں جو کولیبریشن کی ہے ان کے ساتھ پانچ چائنیز یونیورسٹیز اور تین آسٹریم یہ آسٹریہ دنیا میں مانے جاتا ہے انجنیئرنگ کے اندر اور چائنہ ساری ان ٹیکنالوجیز پہ اوپر جا رہا تو یہ بہت بڑی ایک پاکستان کے لیے پختونخواہ کے لیے نہیں یہ ہریپور کے لیے نہیں یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا سٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن میری آپ یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو دو سال گزرے ہیں جب سے ہماری گورنمنٹ پاور میں آئی تو اتنا توجہ ہم تعلیم پہ نہیں دے سکے کیونکہ ایک سروائیول کی گیم تھی ایک ہم اپنی اکانومی سٹیبلائز کر رہے تھے پہلا سال تو وہی گزر گیا اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے میں دوسرا سال شروع ہونے لگا تو یہ کومٹ آگئی اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہ ملک ہیں جو کہ سب سے بہتر یہ جو کرونا کی وائرس کے مشکل وقت سے نکلے ہیں اور اب جو میری کوشش یہ ہے کہ ہم نے اب ایک پوری ایک قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جدر سے بھی ہمیں پیسہ بچے ہم نے وہ تعلیم کے اوپر ڈال اور میرا میری جو سب سے پہلا اب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہے ایسٹ ریکاوری یونٹ یعنی جو بھی ہم کرپٹ لوگوں کی پیسہ ریکاور کرتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ قانون پاس کر کہ وہ سارا جو پیسہ ہے وہ سب تعلیم کی طرف ڈائریکٹ کر دیں کیونکہ جتنا ہم تعلیم میں انویسٹ کریں گے اتنا ہی ہمارے بچوں کی فیوچر اور ملک کی فیوچر بہتر ہو جائے یہ بڑی آپ نے اچھی ایگزامپل دی سنگاپور کی سنگاپور کی پچاس لاکھ ہوں گے ساٹھ لاکھ لوگ ہوں گے ہم بائیس کر لوگ ہیں اور وہ تین سو تیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ہم پچیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں اور یہ شو کرتا ہے کیونکہ انہوں نے بڑی ان کے لیڈر لیکوان یو نے ڈائریکشن دیا سنگاپور کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف اور جس طرح مہاتر محمد نے انہوں نے الیکٹرونکس کی طرف اپنی ڈائریکٹ کیا پہلے تو ان کے بھی ربر اور ٹن کی ایکسپورٹ تھی انہوں نے پورا پلان کر پہلے اسیمبلی پلانٹس بنایا پھر الیکٹرونکس کو تو ہمارا بھی اب یہ ڈائریکشن ہے ہمیں پورا بحثیت قوم ایک knowledge economy کی طرف جانا ہے اور وہ یہ جو آج یہ انسٹیوٹ اور مجھے بڑی خوشی ہے اس کی کیونکہ ہمیں اس میں پختون خواہ کی گورنمنٹ نے پوری طرح کوپریٹ کیا میں تو خیر میں تو کوچ تھا کیپٹن تو نہیں تھا کیونکہ چیف منسٹر سے ہمیں کنونس کر رہا تھا اور پوری خاتک نے پوری طرح ساتھ ہمارے ملے کیونکہ مشکل ہوتا ہے اتنے زیادہ پہلی بجٹ چھوٹے ہوتے ہیں اس بجٹ میں سے اتنی زیادہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور پھر لوگ جو جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ جو بھی چیز بنے تو پانچ سال ان کے سے پہلے بن جائے تاکہ وہ الیکشن سے پہلے بنے اور پھر اس کو دکھا کے تو اگلا الیکشن جیت سکے تو اس طرح کی انسٹیوٹ جو بڑا لانگ ٹرم جیسٹیشن تھا بڑی میں داد دیتا ہوں پختون خواہ کی حکومت میں کہ انہوں نے اس میں انویسٹ کیا اور یہ آج شاید وہ ایک سٹیپ لیا ہے جو باقی جتنی بھی انہوں نے اچھے کام کی پختون واقعی گورنمنٹ نے یہ سب سے بہتر ٹائم ثابت کرے گا تو میں سب کو اکنالیج کرتا ہوں میں وہ آپ کے جو مجھے نظر ہی نہیں آرہا تو میں مجھے مجھے بھولی گئی انگریزی مجھے انگریزی I want to take this opportunity to thank people sitting in China and in Austria I want to thank them for the cooperation and the way they have helped us in setting up this institute and for future cooperation so I want to thank speak i we go thank you and and from outside from the Pakistani for me as the Prime Minister my my country we want to welcome you to Pakistan whenever you have time please come over you will be our honored guests thank you okay